اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جو روگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارج ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سی آئی فارم جس کی مصنف شاکر صدیقی ہے آئے چلتے ہیں اس کی مرکزی خیال پہ سی آئی فارم شاکر صدیقی کا لکھا ہوا افسانہ ہے جس کی کہانی ایک کالے کلوٹے عبداللہ نامی شاس کے گرد گھنتے ہیں جو کار کے حادثے کی وجہ سے ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا غربت نے اسے چوری چکاری پر اکسایا وہ رات کو بھوت کا روپ دار کر لوگوں سے کانے پینے کی اشیاں چین لیا کرتا تھا اور جب اس کا یہ حربہ کامیاب رہا تجربہ کامیاب رہا تو لوگوں سے نگد رقم بھی ہتھیانے لگا تھا مگر اس کا یہ دنداز دند زیادہ دیر تک نہیں چلا ایک رات لوگوں نے اسے بھوت سمجھ کر اتنے پتھر مارے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا خلائصہ ایسا بک سیاہ فارم شاکر صدیقی کا لکھا ہوا سانہ ہے جس میں وہ عبداللہ نائمی سیاہ فارم شخص کی کہانی بیان کرتا ہے لکھتے ہیں کہ ایک رانی دانی نائمی شخص گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک شخص اس کے گاڑی کے نیسے آ گیا درانی نے گاڑی سے نیسے اتر کر دیکھا تو وہ شخص خون میں لٹ پت تھا درانی نے اسے پولیس کی مدد سے اسپتال پہنچایا اور ابتدائی طبی امداد کے بعد معلوم ہوا کہ اس شخص کے صرف ٹانگ چکنا چور ہو گئی ہے باقی بچ گیا ہے اس زخم شخص کا نام عبداللہ تھا رنگ تو رنگ طوی کی طرح بلکل سیاہ تھا ایکسیڈن کے بعد وہ تمام دن ٹکری میں پڑا کانستا رہتا اور بات بات پر بیوی سے لڑتا جگڑتا تھا اس کا چہرہ روز بروز اس کا چہرہ روز بروز اور بھی خوفناک ہوتا جا رہا تھا عبداللہ جس محلے میں رہتا تھا اس محلے میں ایک بیوہ عورت سکینہ بھی رہتی تھی جس کا بیٹا ارہم کی کسری پکانے کی فرمائش پوری نہ ہونے کی بنا پر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا بعد میں وہ ٹرین کے ہاتھے میں مر گیا تھا مگر وہ بیوہ عورت یہ ماننے کے لئے کسی طور پر بھی تیار نہیں تھی محلے کی عورتیں اس کی بے وکوفی سے فائدہ اٹھا کر کافی کچھ اینٹ لیتی تھی عبداللہ بھی ان لوگوں میں شامل تائیس کی بیوی ارہیک کی کچری ہر روز لاتھی اور دونوں کا پیٹ بر جاتا بدکسمتی سے عبداللہ کی بیوی بیمار ہو کر سرپائیس سے لگ گئی اب تو فاقے ہونے لگے سردی کی ایک شام عبداللہ گھر سے باہر نکل کر قبرستان کی طرف چلا چل نکلا اتفاق سے اس طرف سے ایک آدمی آ رہا تھا عبداللہ نے اس کے آگے ہاتھ پہلایا اور وہ شخص عبداللہ کی خوفناک شکل دیکھ کر چیخ مار کر باگ کڑا ہوا اس شخص کے ہاتھ سے امرتیوں کا بندل گر پڑا تھا عبداللہ نے اسے اٹھایا اور گر لاکر میہ بیوی دونوں نے انہیں خوب مزے سے کھایا دوسرے دن اس نے کسی شخص سے مونگ پھلیاں ہتھیاں لی پھر وہ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا اب تو عبداللہ نکدی پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگا محلے پر یہ قصہ مشہور ہو گیا کہ رات کو کنل کا بھوت گلی گلی گومتا ہے جو اس سے اسی محلے میں رہتا تھا اور جس کی موت خودکشی سے ہوئی تھی وہ بھوت جیس کو بھی نظر آیا ان کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا تھا مکھن ٹوش عبداللہ نے باقاعدہ کرنے سے کہ بھوت کا روپ اختیار کر لیا تھا اب وہ لوگ لوگوں کو لوٹنے لگا تھا محلے والوں نے رات کو خوف کی وجہ سے باہر نکلنا چور دیا تھا ایک رات اس نے ایک شخص کے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولنے پر اس نے فوراں کہا مکھن مکھن ٹوش وہ آدمی بھوت بھوت کی آوازی نکالتا ہوا چیخنے لگا محلے میں شور پھیل گیا لوگ بھوت کو مارنے کے لئے پتر برسانے لگے ایک پتر آ کر اس زور سے عبداللہ کے سر پر لگا کہ وہ نڈھال ہو کر گر پڑا اس کے بعد وہ چیختہ اور التجاہ کرتا رہا پیسوٹ پتر برابر چلتے رہے دوسری دن لوگوں نے دیکھا کہ گلی میں ایک غلیز اور کالا بلرنگ شس کی چڑھ میں لٹ پت پڑا تھا وہ عبداللہ تاج و رات ہی مر گیا تھا